موسیقی عذاب ناظر حیدر آباد ایکسپریس کی جانب سے قبر نامے میں آپ کا استقبال ہے بیش ہے آج کی اہم سرخیاں بیہار کی سیاست میں بہت بڑا اتھل پھتھل ہو رہا ہے ابھی تک بھی یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ نتیش کمار کا اگلا اقدام کیا ہوگا ادھر دوسری طرف کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نتیش کمار سے رابطے میں ہیں اور دوسری طرف وہ تیجے سوی یادوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں بی جے پی اتحاد سے بیہار میں جو حکومت خائم ہونے جا رہی ہے اسے انڈیا کے لیے ایک اور کامیابی کی میل ثابت ہو سکتا ہے بیکن بیہار کی عوام سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے رہیں گے جو آنے والے انتخابات ہو یا پھر بیہار کی سیاست میں ہمیشہ دل بدلتے رہتے ہیں اور اقتدار سے جڑے رہتے ہیں بیہار کی عوام کو یہ سلسلہ کب تک برداشت کرنا پڑے گا یہ دیکھیں گے آگے چیف منسٹر تلنگانا جناب ریون ترڈی نے علیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کو فوری طور پر رویمان لانے منصوبوں کی تیاری سے فوری عدداروں کو ادایت دی کے وہ عمل آوری شروع کریں بی جے پی پارٹی کے تیویس ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے لیے اپنے الیکشن نگران کاروں کا اعلان کر دیا ہے صدر بی جے پی جناب ننڈا نے اس بات کا اعلان کیا ہے حلق اسمبلی یا خودپورے میں جواہر اسکول کی عمارت میں منجلس اتحاد المستمین اور رکن اسمبلی حلق یا خودپورا جناب جعفر حسین مہراج کی نگرانی میں جاپ فیر میلہ منخید ہوا جس کا افتادہ صدر منجلس اسددین او ایسی نے کیا ہزاروں نوجوانوں نے استفادہ حاصل کیا اس جاب میلے کی نگرانی ڈائریکٹر جواہر اسکول جناب ایوب شازلی بھی کر رہے تھے آئیے پیشے ایک مختصر سی ریپورٹ اسکول اور کالج میں اور پندرہ سو سے زیادہ یہاں پر ریجسٹیشن ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا اور سو سے زیادہ کمپنیز ہنڈرڈ سے زیادہ کمپنیز بھی یہاں پر آئی ہیں آئی جے ایف ایف کا سالانہ لیکچر اور دوہ دار چوبیس کی ڈائری کی رسا مجرائی تخریب میڈیا پلز ایڈیٹوریم میں منخذ ہوئی میمانے خصوصی کے حیثے سے فریاد محمد فریاد دین ماس کمیونکیشن اور جنرلیزم مانو ینورسٹی نے شرکت کی اس کے علاوہ ایزازی کی حیثیت سے ڈاکٹر اشرف صدر ریاض چپٹر آئی جے ایف ایف اس کے علاوہ کئی اینارائیز اور صحافی اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر کنوینے روبانی آئی جے ایف ایف ڈاکٹر آصف علی نے تمام میمانوں کی شالپوشی کی اور انہیں تینیت پیش کی آٹی سی میں حکومت کی جانب سے خواتین کو مفت بس سرویس فرام کرنے کے بعد آٹوڑک شہواروں کی مالی پریشانی دن بزن میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی ایک آٹوڑ ریورز مالی مشکلات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اب تک کی اطلاع کے موجب تیرہ آٹوڑ ریورز اپنی جان دے چکے ہیں شہر ہیدر آباد میں تلسنکراتری کے ساتھی ترکاریوں کی قیمتوں میں بے تاشا اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے منڈی میرالم اور مہیدی پٹنم کے ریتو بازار کے مارکٹ کا سرویے کرنے پر پتا چلا کہ دس تا بیس روپیے ترکاری کے اوپر اضافہ ہوتا لذل آ رہا ہے جیسے ٹیماتر پھلی آلو اور بھینڈی کی قیمتیں جو چالیس سے روپے سے جا کر ساٹھ روپے تک پہنچ چکی ہے اور ٹیماتر کے قیمت میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے یہ تھی ایک مارکٹ کی سروی ریپورٹ اولا کی جانب سے ای بائک ٹیکسی سرویس کا دہلی اور ہیدر آباد میں آغاز کیا گیا ہے اس سے مسافرین کو کم پیسوں میں دور کا سفر دستیاب ہوگا جیسے پچیس روپے میں پانچ کلومیٹر کا سفر دستیاب رہے گا وہیں پچاس روپے میں دس کلومیٹر اور پچھتر روپے میں پندرہ کلومیٹر کا سفر سولت رہے گی ہیدر آباد کرکٹ کھلاری تن میں اگروال نے آج عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے راجنی ٹرافی میں رانونہ چرپ پردیش کے خلاف تین سنچریاں بنائیں جو صرف ایک سو ساٹھ بال میں انہوں نے تیویس تینتیس چووے اور اکیس چھکے کی شمال سے تین سو کے زیادہ رن بنانے میں کامیاب ہوئے پیشتی ہیدر آباد ایکسپریس کی جانب سے خبرنامہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اسے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمیں اجازت دیجئے